بہت بہت سفاغت ہے آپ سبی کا در شکل اس کارکم میں اس کارکم میں آج ہم بات کریں گے بام سیپ کے ادیشوں کی بام سیپ ایک ایسا سنگٹھن جو کرمچاریوں کا سنگٹھن ہے اور بہت سارے لوگ ایسی ایسی ٹی مائنورٹیز کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور او بی سی کو بہت بڑی روپ میں اگر جاگرن کیا ہے تو اس بام سیپ سنگٹھن نے ہی کیا ہے جس کا جس کے ستھاپنا کی تھی مانیور کانسی رام صاحب نے ہم اس پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے وامن میں شام بام جی آپ سبھی جانتے ہیں ان کے لیے کسی پرکار کے پریچے کی آوشکتہ نہیں ہے اس وقت آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ہمارا یہ کارکم آپ کو اچھا لگے تو اس کارکم کو ضرور شیئر کریں اتحاس کے مادھیم سے ورطمان کو صدھارنے کا ایک پریاس جو کر رہا ہے وام سیپ ہم آج اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ اس کے راشتی ادھش موجود ہیں ماننیے وامن مشرام جی اور مشرام صاحب کو پریشے کی کوئی آوشکتہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک بہت بڑا آندولن جو ہے وہ آپ لگاتار چلا رہے ہیں ای وی ایم کے قلاب اور اگر ہم دیکھیں تو ای وی ایم سے اگر بیوی پیٹ جڑی ہے تو وہ صرف اور صرف وامن مشرام جی کے پریاسوں کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے تو ایک بڑا پنگا لینے کی اگر بھی بات ہوتی ہے تو وامن مشرام جی ہمیشہ سے کبھی رسز سے کبھی سرکار سے یہ لگاتار پنگا ہوتا رہتا ہے ساتھ ہی ہم یہ کہیں کہ ہندوتو کی بات جب بھی آتی ہے تو وامن مشرام جی کو اس کے ٹھیک وپریت جگہ پہ بایا جاتا ہے اور ایک لگاتار جو ٹکراو ہے وہ بنتا رہتا ہے حالانکہ اس سے ایک سمجھ جو وکشت ہوئی ہے تمام سماجوں میں اس کا اثر نظر آنے لگا ہے ہم ان سے بات کریں گے اس قرقم میں بہت بہت سراغت ہے آپ کا سر اس قرقم میں سر میں آپ سے اس قرقم میں پہلی بات جو جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ورطمان میں آپ جو اتحاس بتا رہے ہیں یہ باوہ صاحب بھی کہتے تھے اور کئی لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جو وقتی اپنا اتحاس نہیں جانتا وہ ورطمان سے پرچیت نہیں ہو سکتا تو اتحاس جو ہے وہ جاننا جب ہی ہے اگر ورطمان صدارنا ہے تو اتحاس کو بتاتے ہوئے جو ورطمان صدارنے کا جو یہ آندولن آپ نے چھیڑا ہے اس کی شروعات یا اس سے آپ کا جڑاؤ کب ہوا اصل میں ہم لوگ جس سنستہ کے ساتھ کاشی رام جی کے سمجھے میں جڑے تو بام سے تو کیٹر بیس آرگنائزیشن ہے اور ہم لوگ جو ہمارے سینئر لوگ ہوا کرتے تھے ان سے ہم لوگ ٹریننگ لیتے تھے تو ٹریننگ میں اتحاس ہمارے لوگوں کا اتحاس بتایا جاتا تھا اس اتحاس سے ہم نے یہ تاری باتیں سکھی کہ ہمیں اور سیکھنے کی وجہ سے اس اتحاس سے جڑنے کا آؤثر ملا اور جڑنے کی وجہ سے پھر پرستیتیوں کو اس نظریے سے دیکھنے کا آؤثر ملا اور بابا صاحب ہم بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ جو قوم اپنا اتحاس نہیں جانتی وہ اپنا بھوشش نربان نہیں کرتا تو جو بات بابا صاحب ہم بیٹھ کر نے کہی کہ ہمیں اپنا بھوشش نربان کرنا ہے تو ہمیں اپنا اتحاس جاننا ہوگا تو ہم نے بہت برہت پرمانے پر اپنے لوگوں کو سارے دیجور میں اس کا ٹریننگ دینا شروع کر دیا کاشی رام دی نے بہوجین سماج پارٹی جب بنائی تھی ایٹی فور میں ایٹی فور میں انہوں نے چودہ اپریل کو بہوجین سماج پارٹی بنائی تھی لال کیلے کے میدان پر گوشنا کیا تھا جب انہوں نے یہ گوشنا کیا تھا تو اس سماج سارے دیجور میں تیرہ سٹیٹ میں ایک سو چالی جلو میں بامسیف سنگٹن تھا یہ بات انہوں نے خود ہی کہی تھی کہ تیرہ سٹیٹ میں ایک سو چالی جلو میں بامسیف سنگٹن ہے آج بامسیف سنگٹن ایک اتیس راجوں میں 542 جلو میں ساڑھے تین ہزار تیسیلوں میں بائیس ہزار بلوک میں اور دیلڈا گاؤں میں پھیلا ہوا ہے تو یہ اتنا بڑا وشال سنگٹن بن گیا ہے اور اس کو ہم نے پوری طرح سے کیڈر بیس آرگنائزیشن میں روپان ترید کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا وشال سنگٹن بن چکا ہے یہ 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 آپ کی جانکاری ہوگی تیرہ پوائنٹ روستر کے لیے جو بھارت بن کروایا گیا تھا اس مددے پر بھارت بن کروایا جانا چاہیے تو وہ ہیجیٹیٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس سنگٹن تو نہیں تھا بھارت بن کرنے کے لیے آل انڈیا میں تو ہم نے کہا آپ کیوں چنتہ کرتے ہیں ہمارے پاس 542 جیلو میں سنگٹن ہے اور سارے دیج بھر میں کیڑڑ رہے ہیں ہم لوگ اس کے لیے سارے دیج بھر میں تیاری کریں گے یہ تیرا پوائنٹ روستر کے مددے پر تو ہم نے ایسا پوری طاقت لگائی بہت سارے بھارت بن مگر بعد میں بھارت بند ہوا اور پردان منتری کو نوٹ لینا پڑا اور تیرا پوائنٹ روستر کے مددے پر کانون بدلنا پڑا نرندر موڈی کو اور 200 پوائنٹ روستر جو پرانا ہے اسے لاغو کرنا پڑا تو یہ ہمارے جڑنے سے یہ بھارت بند اتنے بڑے پیمانے پر سفل ہو گیا تھا پھر اس کے بعد 29 جنوری 1920 کو ہم لوگوں نے اپنے بلبوتے پر بھارت بند کروایا بھوزن کرانتی مورچا کے دوارا جس میں سارے دیج بھر میں کئی ہزار سنگٹن SC, ST, OBC Minority کے سنگٹن جڑے اور اس سے بھی بڑا بھارت بند جو ہے جس میں مسلم لوگوں کا بڑے پیمانے پر جو CA اور ان مددوں کو لے کر تھا نرسی نپی آر کے مددوں کو لے کر اور اس میں تمام SC, ST, OBC کے بھی مددے اس میں شامل کیے گئے تھے تو بھارت بند جو ہے وہ پہلے مقابلے میں بھی زیادہ بند ہو گیا تو اس میں یہ بھارت بند ہم نے ہی کروایا تھا ہوجین کرانتی مورچا کے دوارا ہم ابھی کیول دو ہی کام کریں گے دو مددوں پر ہم لڑائی کریں گے جی ایک ہمارے SC, ST, OBC اور مائنورٹی کے جو مہتوپورن مددے ہیں ان مددوں پر آندولن کرتے رہیں گے اور آوشکتہ کے انسار ہر چھ مہنے میں ایک بار بھارت بند کریں گے آنچ مہنے 29 دن بند کی تیاری کریں گے اور ایک دن جو ہے وہ ہم بھارت بند کروائیں گے اور سال میں دو بار کریں گے تیاری کریں گے نئے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے اور ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے بھارت بند کریں گے اور یہ سب سویدان کے دائرے میں رہ کر کریں گے آرٹیکل 19 کے تحت جو مولک ادھکار فنڈیمنٹل رائٹ ہمیں ملا ہے اس کے تحت کریں گے ہنسا کا سہرہ لیے بگر شانتی پرنا طریقے سے کریں گے یہ ہم لوگ اپنی آواز مطلب جو ستہاری لوگ ہیں وہ ہماری مددوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں تو وہاں تک پہنچ آئیں گے یہ ہماری رنیتی ہے ایک پہلی بات دوسرا مددہ ہے کہ آنے والے دس سال میں پانچ کروڑ لوگوں تک پہنچ آنے والا سوشل میڈیا کھڑا کریں گے ہماری آواز پانچ کروڑ لوگوں تک پہنچ چاہیے جب یہ پانچ کروڑ لوگوں تک پہنچے گی جب میں بولوں گا تو پانچ کروڑ لوگوں تک جائے گی آواز دس سال میں سوشل میڈیا پر سیٹلائٹ میڈیا ہماری نیان ترن کے باہر ہے پرنٹ میڈیا ہماری نیان ترن کے باہر ہے تو سوشل میڈیا پر ہی ہم سارا فکس کریں گے اور یہ دوسرا مددہ ہے یہ پانچ کروڑ لوگوں تک سبسکرائب کرنے کا اس کے لئے ہم دو مددوں پر دس سال میں ساری طاقت لگائیں گے دو مددوں پر ہی آندورن ہوگا ابھی سوشل میڈیا کھڑا کرنے کے لئے اور اور اپنے لوگوں کو جنتہ کے لیول پر ماشیز کے لیول پر ان کو جتھے بند کرنے کے لئے ابھی پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کام پورا ہو گیا ہے ابھی ہم نہیں کریں گے اور جب یہ دس سال میں ہم اتنا کریں گے تو دس سال کے بعد آج جو گئی تو ہم لوگ بھارت کی سب سے بڑی طاقت ہو جائیں گے اس کے لئے ہم تیاری کر رہے جی 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 سی کانگریس نے جناندولن چلایا تھا اس کی وجہ سے انگریز لوگ چلے گئے اور ٹرانسپر آف پابر ہو گیا تو ہم لوگ جناندولن کی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں تاکی مول نیواسی بہجنوں کو ٹرانسپر آف پابر ہو سکے بغیر چناؤ کے ہمارے لوگوں کو ستہ مل سکے جب جو ستمبر 1946 کو انٹریم گورورمنٹ کا پردان منتری بنایا تو جو بغیر چناؤ لڑے ہی انگریز نے ان کو پردان منتری نومینٹ کیا مگر ان کے بیگراؤن میں 46 تک ان کے بیگراؤن میں لگ بگ 61 سال کا اندولن تھا اس وجہ سے ان کو یہ ٹرانسپر آف پابر میں ملی تو ہم لوگ اس دشا میں سارے دیج بر میں ستی ستی او بی سی مائنورٹی کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ماسیس کے لیول پر پڑھے لکھے ہو گئے ہیں ماسیس اب ہم ماسیس میں جائیں گے آندولن جیسے جیسے آگے بڑھے گا جو پڑھا لکھا آدمی باہر رہی گیا ہے وہ آپ ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارے سے جوڑے گا ہم اب پڑھے لکھے لوگوں کو جگانے کا کام بند کر دیں گے اب وہ ماسیس کو جگانے کا اور آندولن کرنے کے کام پر کان کونس سنٹیت کریں گے اور دس سال میں مینیمم دس گنا اور میکجیمم سو گنا جی جی ایسے حالات پیدا کریں جی 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 تو یہ ایسے سمبھو آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا اور آپ کا سنگھٹن ہے یہ کافی بڑے پیمانے پر یہ سارا کچھ کر رہا ہے جیسے 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 ابھی یہ چوبیس تک یہ پانچ ہزار تیسیلوں میں پہنچ جائے گا پانچ ہزار تیسیلوں میں اور یہ پچاس سے لے کر ساٹھ ہزار بلوک میں پہنچ ے گا دوزار چوبیس تک اور یہ تین ساڑھے تین لاک گاؤں تک پہنچ جائے گا اور دس سال میں چھے لاک گاؤں تک پہنچ جائے گا تو ایک گاؤں سے اگر مان لو پچاس لوگوں کو ہم موبیلائز کرتے ہے تین کروڑ لوگ ہو جائیں گے اگر سو لوگوں کو موبیلائز کرتے ہیں کسی میں زیادہ ہوں گے کسی میں کم ہوں گے سو ہوں گے تو چھے کروڑ دو سو ہوں گے تو بارہ کروڑ اور اگر دائیسو لوگ ایوریج اگر موبیلائز ہوتے ہیں تو یہ ہو جائیں گے پندرہ کروڑ پندرہ کروڑ لوگوں کو موبیلائز کرنے کا ماملہ ہے اس سے جن آندولن بنے گا اور یہ جو راجمیتی دی میری سنیے تو ابھی آندولن تو ہم نے کھڑا کر لیا ہے مگر اس سے ہماری سفلتہ نشید نہیں ہوگی جن آندولن سے سفلتہ نشید ہوگی آندولن تو کھڑا کر لیا ہے اور جو جن آندولن کھڑا ہوگا اس میں راجنیتی جاگرن پر زیادہ جور دیا جائے گا جی نہیں واقعی واقعی میں یہی بات جاننا چاہ رہا راجنیتی اب ختم ہو چکی ہے جبکہ کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ راجنیتیا ہمیشہ بدلتی رہی ہیں چاہے وہ شروعات سے لے کر چلیں مزدور سنگ سیری بابا صاحب کے اس کے بعد بی ایس پی اور بہت سارے سنگ ایس میں آتے رہے ہیں تو آپ کیا مانتے ہیں کہ بہجان راجنیتی کیا اب صرف جن اندولن ہے اس کے بعد راجنیتی کھڑے کرنے کی استطی آئے گی یا جس طرح سے آپ نے بھی ایک پارٹی بنا رکھی ہے تو اب ہی سکوپ ہے ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے ہمارے میتر لوگ ہیں جن لوگ نے پارٹی بنائی ہے اور سماج کی راجنیتی سفل نہیں ہوتی تو میں غیر راجنیتی جڑوں کو مجبوط کرنے کے کام پر لگا ہوا تھا اب ہی اس دشا میں ہم لوگ سفل ہو رہے ہیں اب جیسے یہ آندولن بڑے پیمانے پر اور آگے دس سال چلے گا تو یہ لگ بھگ پچاس کروڑ لوگوں کو پربھاویت کرے گا جی پانچ کروڑ لوگوں تک جب ہماری آواز جائے گی تو پچاس کروڑ لوگوں تک وہ مدے پہنچیں گے جیسے میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ایک اگبار کی کوپی دس لوگ پڑھتے ہیں سامانہ جاتا ہے تو سوشل میڈیا کی آواز جو ہے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی مگر دس لوگوں تک پہنچے گی پہنچے گی پہنچے پانچ کروڑ لوگوں تک جب سبسکرائب ہو جائیں گے تو پچاس کروڑ لوگوں تک ہماری آواز پہنچے گی تو لیکن آپ تو سوشل میڈیا پر بھی بی جی پی نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے اور جیسا بھی فیس بک کانٹ آپ تو سنے ہوں گے اس کا نہیں یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے کنٹرول کرنا ایک الگ چیز ہے اپنے فیور میں اس کا اپیوگ کرنا ایک الگ چیز ہے اور انہوں نے ہمارے یوز کرنے پر پابندی لوگ بیجنیس کر رہے ہیں تو بیجنیس کے درستی سے ان کو پرموٹ کر رہے ہیں مگر ہمارے اوپر ان کو پرموٹ کر رہے ہیں ہمارے اوپر پابندی نہیں لگ رہے ہیں ابھی ٹویٹر پر ایک جگہ جب پاس تاری کو ہم نے کالا دین گوشت کیا آگست تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی ایسا کرمی کی ہمارے علاوہ رام مندی کے دن شیلہ پوجن کا پردان مندری کے ہاتھ اور ہم نے کالا دین گوشت کر دیا تھا اور کالے جھنڈے لگوائے تھے سارے دیجبر میں شاید پتا نہیں آپ کو جانکاری ہے کہ نہیں یہ اوقات جو ہے بہجنوں کے کسی سنگٹن کے کرتاؤں نہیں دکھائی جبکی رام مندیر کا کوئی ثبوت نہیں ملا وہاں رام کا کوئی ثبوت نہیں ملا سارے ثبوت جو ہے وہ بودیس لوگوں کے ملے ہے تو ہم نے بودیس لوگوں کے سمرتھن میں یہ معاملہ اٹھایا بڑے بیمانے پر تو ٹویٹر والو ٹویٹر پر جب چلایا گیتا ہے تو جب دو تین لاکھ لوگ اس کو دیکھ مطلب نمبر بڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس کو دکھانا بند کر دیا تھا تو ہم نے ابھی سوپریم کوٹ میں اس کے خلاف کے زائر کر رہا ہوں دوسرے کو تم دکھاتے ہو پہلے نمبر پر آ رہا ہے تو ہمارا شیس والے آرٹیکل 19 پر حملہ کر رہے جی ہاں میں آرٹیکل 19 جو ہمارے بزرگوں کے دوارہ جو آندولن چلایا گیا اس آندولن کے دوارہ حاصل کیا آدھکار ہے آرٹیکل 19 freedom of speech freedom of expression یہ ہمارا مولی آدھکار ہے اور وہ پرشان بھوشن کو مادیم بنا کر اس پر حملہ کر رہے ہیں اس لئے ہم لوگ اس مدد پر پر سمار 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 ہمار مقصد ہے آرٹیکل 19 کی رکشہ کرنا پدرہ آگست 47 سے رحم آزاد ہو گئے آرٹیکل 19 سے ہم لوگ آزاد ہو گئے جب ہمارے لوگوں کو بولنی کی آزاد ہی ملی سب ہم لوگوں کو آزاد ملی آرٹیکل جب بولنی کی آزاد ملی تب ہم کو باست آزاد ملی ہے تو بابا سب آم بیٹ کرنے سب بھی جنور ہی کو آزاد ملی اب اس پر یہ لوگ جو ہے ریسٹکشن لا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے پرشان بوشن کا سمر دوسری نمبر پر ہے پہلے نمبر پر فریڈم آف سپیش اور فریڈم آف ایکسپریشن کے سمرتن کے لیے ہے تو اب تو قریب کرو یہ استحطی آگئی کہ سمیدھان کو بچانے کی لڑائی اب شروع ہو گئی ہے تو ہماری جو راجنیتی لڑائی ہے وہ پیچھے رہ جائے گی یعنی ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم اپنے جو چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں پہلے اس کو بچا دیں پھر اس کے بعد راجنیتی وہاں اس کے ہوں کہ ہمارا political cloud کتنا بڑا ہوا ہے اب سن کر حیران ہو جاؤ گے ہمارا political cloud کتنا ہے ہمارے پاس political power نہیں ہے political cloud ہے این پر ایک پارٹی نے لوگ سبھا کے چناؤ میں 40 لوگ سبھا کی سی دینے کا وعدہ کیا سمجھ رہا کیا وہ چناؤ لڑنے کے کروڑ روپے دینے کا بھی وعدہ کیا ہم نے ریجیک کر دیا اس کا اندازہ لگا سکتے ہو نا انہوں نے بلا کر بلا کر پرستہ دیا اب نہیں گئے ان کے بعد وہ آئے تھے اور ہم نے ریجیک کیا مہار راستہ میں ریپبلکن پارٹی کے لوگ مانگتے رہتے ہیں ہم نے نہیں مانگا سمجھ رہے کیا خال بات بتا رہا ہوں ہم نے مانگا نہیں اور ہمارے سامنے پرستاؤ دیا گیا اور بستاؤ دینے کے بعد ہم نے ریجیک کیا اگر ان کو پانچ دس کا بولتے تو ہوا میں اوڑ جاتے جمین کے اوپر جمین کے اوپر ایک فٹ اوڑ جاتے ہم وہ تو ان کا اتحاس اسی طرح بن گیا ہے اب تو وہ لگا تا مانگ مانگ ہی رہتے پانچ سو لوگ سبا میں ہم جس کو چاہے اس کو حروا دیں گے جس کو چاہے اس کو جتوا دیں بی بی ایس پی کو کب جتوائیں گے ساتھ وامن مشام جی سی ہماری باتیں جاری رہیں گی درش کو آپ بنے رہے ہم آئے ساتھ اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں بہت جلدی بلیں گے